وکیل صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وجہت ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وجہت صاحب کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں وہ ایک نافرمان آتی سبق سے کھانا چاہ رہے ہیں بس بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے وکیل صاحب ہر حال میں باپ کے فرائز میں شامل ہوں اگر امید پریشان ہے اور اس کا بزنس برباد ہو گیا ہے تو وجہت کو چاہیے اسے رقم دے دیں آپ غلط سمجھ رہی ہیں باپ میں کچھ غلط نہیں سمجھ رہی میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ وجہت ہر حال بیٹے کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں وجہت صاحب بیٹے سے دشمنی نہیں کر رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو امیر کو شورو بیٹے اجازت ہی کیوں دیتے ہیں؟ شورو بیٹے کو دے چکے ہیں تو پھر امیر اسے بیچے یا رکھے کچھ بھی کرے اس کی مرزی؟ مطلب ہے کہ گیروں کے ہاتھوں میں جانا ہاں تو اتنی رقم اگر وجہت دے دیں گے تو ہوا ہوگا شورو تو نہیں بکے گا نا امیر کا بھابی آپ بہت بہت ہی ماں ہیں بلکہ ماں کا لفظ آپ پر ساتھ دکھاتا ہے پس اس بیٹے نے آپ کو بیٹے میں غلط ہی کر دی بچے اگر غلطی نہ کریں تو انہیں بچہ کون کہے؟ امیر کی بچہ نہیں ہے اینیہا میں آپ کے پاس یہ فائل چھوٹا آ رہا ہوں مجھے یونین کانسل آفیس بھی جانا ہے اور میں پانچ بجے واپس آؤں گا اتنی دیر میں آپ مجھاہت صاحب سے بات بھی کر لیجئے گا ٹھیک ہے میں مجھاہت سے بات کر لوں گی اور ہاں ایل صاحب آپ ایل نازم کا پانچ بھی کر لیں گا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی جی ضرور پھر میں چلتا ہوں اللہ حافظ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے عادی ہو گئے ہاں تیرا کیوں میں تو بالکل ٹھیک ہو جاہت لیکن آپ کیا یہ کرنے جا رہے ہیں اس طرح سے تو امیر کے دل میں ہم دونوں کے لیے بدگمانی اور بڑھ جائے گی اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ امیر کا دل کبھی میری اعتراض سے صاف ہو سکتا ہے تو یہ ناممکن ہے آپ اس کو پیسے دے دیں وہ بسنس میں لگا لے گا یہ ہاں کا اور آپ کا فرض بنتا ہے اچھا اور امیر کا کیا فرض ہے کہ میڈیا کے ذریعے ہمیں بتنام کریں تمہاری اور میری توہین کریں ہمیں الگ کرنے کی کوششوں میں لگا رہے ہیں لیکن وہ آپ کا بیٹا ہے وجہ میرا بیٹا یا دامات آپ کو غلط رخ پر نہ ڈالیں پلیس میں کروں گی دیکھو بگڑے ہوئی اولاد کو سیدھے راستے پہ لانے کیلئے کبھی کبھی سردنشک نہیں پڑتی ہے ایک کا تھپڑ بھی جڑ دینا پڑتا ہے امیر پہلے میرا بیٹا کہلوایا اور بعد میں دامات بنا آپ پلیس اس کو رقم دے دیں تاہیرہ اگر کو اچھی ماں ثابت کرنا چاہتی ہو تو جیسے کہہ رہا ہوں ایسے کرتی رہو بس مجاہد تاہیرہ شام پانچ بجے یاد رکھنا خدا حافظ ریپ فیدارہ میں اولاد زخم لگاتے نہیں تک تھی اور یہ نیا سے نیا زخم کھانے کو تیب لکھتی اولینہ پھپو آپ آئیں بیٹھیں میں بیٹھنے نہیں آئی تم سے یہ پوچھ رہے آئی ہوں کہ تم وہاں علی کے پاس کیا کرنے گئی تھی جی وہ میں دیکھو علی کو دو ہی تقسیم کرنے کی کوشش مت کرو اس طرح سے اس کی ذات پٹ کر رہ جائے گی جو میں نہیں ہونے دوں گی پھپو علی میرے شوہر ہے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھو تم نے وعدہ کیا کہ تم صرف علی کے نام کے سہارے زندگی گزار ہوگی اس سے زیادہ کی کبھی تمنا بھی نہیں کی میں نے وہ تو وہاں ان سے باتے کرتے کرتے میں سو گئی تھی جھوٹ مات بولو تو ٹھیک ہے پھپو اگر آپ کو برایا ہے تو آئندہ میں کبھی وہاں نہیں جاؤں گی وہاں جاؤں گی بھی نہیں اور کبھی علی کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرو گی برنا میں اینی کا انتظار نہیں کروں گی آپ فکیل صاحب یہ جی ہے ہاں میں میں ہی تمہارا شو روم خرید رہی ہوں لگا لڑا شو روم خرید رہی ہوں پہلی ڈالی جب میں نے زندگی آپ کے نام کر دی ہے تو یہ سب اپنے نام رکھ کر کیا کروں گی؟ یعنی تم جانتی ہو کہ یہ ایک حصہ بھی نہیں ہے جو تمہارا شرائی اور قانونی حق بنتا ہے؟ جانتی ہوں جو میرا ہے وہ آپ کا ہے اور آئندہ بھی مجھے جو کچھ ملے گا وہ آپ کا ہی ہوگا تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاپا تمہیں کچھ اور دیں گے اس تاہرہ کے ہوتے ہیں میری امید تو آپ کے رحم سے یہ مجھے کسی اور سے کیا لی نہ دینا؟ مجھے یقین ہے کہ تاہرہ ہمارا حق حضم نہیں کر پائے گی یہ آپ اپنے نام کروائیں میں دستخط کر دوں گی کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ خریدار کون ہے؟ وہ تمہیں اس بات سے کہہ لے نا خریدار کوئی بھی ہو تمہیں تو قیمت سے مطلب ہونا چاہیے میں سونا رہا ہے کہ باہر تمہیں مارکٹ سے بہت زیادہ قیمون دے رہا ہے اس کا مطلب کہ آپ اسے جانتے ہیں؟ جاننے نہ جاننے سے کیا فرپڑتا ہے یہ اگیر صاحب ہمیں کوئی دھوکہ تو نہیں دے جائے دیکھو قانون کی رکھوالی کرنے والے بلا وجہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے دھوکہ تو وہ لوگ دیتے ہیں جو جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں اگر اسی طرح یہ لوگ جہداد کا سودا کرتے رہے تو ایک دن خالی ہو جائیں گے آرے ہو جانے تھے کینہ بھی کرنے دن سے جربے اب انہیں اپنے راستے خود بنانے چاہیے بچے ہیں یہ لوگ جسمات پہ آ کر نقصان اٹھائیں گے بزتہ آج کا یہ نقصان کل کا فائدہ ثابت ہو بڑا پریشان نہ ہو ویسا نہیں ہوگا جیسا آپ سوچ رہے ہیں اللہ کرے ایسا ہی ہو یہ آپ دوائی کھالی جی کا ٹائم ہو گیا ہے اچھا دابو کسی سمجھوں میں اچھا دابو کسی سمجھوں میں بجاہد ایک بار پھر سوچ لیں پلیز ساہرہ نہ پریشان ہو اور نہ آپ نے سوچوں کو بھٹکنے دو جو میں کر رہا ہوں یہ ہمارے لیے ضروری ہے بجاہد میں نے ہمیشہ آپ کی حکم پر سر چھکایا ہے لیکن دیکھو میں جو کچھ کر رہا ہوں نا تمہاری مامتہ کیلئے کر رہا ہوں لیکن تم پتہ نہیں کیوں ہر بار بیوی بنتے بنتے ماں بن جاتی میں آپ کی بیوی بننے سے پہلے بھی ماں تھی صرف ماں اور میری بیوی بننے کے بعد بھی اب تم پھر ماں بننے جا رہی ہے لیکن دیکھو جو میں تمہیں کہہ رہو نا پلیز وہ کرتی جاؤ ہمیشہ یہی حکم دیتے ہیں آپ دیکھتا ہے رہا حکم وہاں دیا جاتا ہے جہاں یقین ہو کہ دوسرے حکم عدولی نہیں کر سکتا ہے لیکن تم سے تمہیں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں آپ ہمیشہ مجھے لا جواب کر دیتے ہیں بس تو پھر میری یہ درخواست بھی معلومہ پلیز ٹھیک ہے لیکن مجھے شرمندار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تینکیو جہاں آپ بھی نا ہمیشہ اپنی منواتے ہیں رجو جی تو بہت بدل گئی ہے لگتا ہے تیسہ ہزار میں تیری ماں کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے بیگم صاحبہ میری ماں کی ٹیسٹ روگی ریپورٹ آ گئی ہے این سے پوچھا تھا میں نے فون کر گئی تو کیا خوش خبری سنائیے ڈاکٹروں نے ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کرنا ضروری ہے ہم تو اس کا مطلب ہے تمہیں مزید رقم چاہیے ہاں جی تو بھی میری بات مالنا مرتے دم تک آپ کی وفادار رہوں گی لیکن وہ کام کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے لیکن رجو تو تو یہ کام کرنے کی عادی ہے لیکن بیگم صاحبہ میں یہ عادت دورانا نہیں چاہتی قیمت بڑھانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے میں خود کر لوں گی یہ کام پاکٹر صاحب یہ فلیٹ یہ آپ کا شروع کریں پاکٹر صاحب پاکٹر صاحب آپ پلیس انہیں جلدی بھلا لیں تاکہ جل سے جلد کاروائی ہو جائے جی آلیکم آپ پاکٹر صاحب یہ جی ہاں میں میں ہی تمہارا شوروم خرید رہی ہوں پاکٹر صاحب یہ پی آرڈر ہے فائل میرے حوالے کر دیں اچھا تو اببہ نے ایک بار پھر مجھے دھوکہ دیا دھوکہ کیسا آپ کو تو پیسے مل رہا ہے رقم مل رہی ہے مگر اس طرح دیکھنے امیر صاحب اگر آپ نے شوروم تاہرہ بیگم کے ہاتھوں نے ہی فروق کیا تو آپ کسی اور کو بھی نہیں بیچ سکتے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں اینی کو نیچے گاڑی میں چھوڑ کر آیا وہ آتی تو خود دیکھتی اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کا لالچ بینکل ٹائم ختم ہو چکا ہے لیکن سٹار وہ موجود ہوگا ابھی پی آرڈر کنفرم کروا سکتے ہیں نیچے موسیقی فکیل صاحب دیارہ بیگم دیکھیں یہ شوروم ابھی تک عمر صاحب کے نام ہی ہے اچھا ہت آپ جانتی ہیں میرا شوروم کس نے خریدا ہے تاہران ہے کیا آنکھ بھرا سماؤ